لودھرہ پائلٹ پروجیکٹ کا بنیادی تصور بڑے سغیر پاکو ہند کے معروف سماجی رہنما اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے بانی ڈاکٹر اکتر حمید خان نے دیا تھا وہ مارچ انیس سو نینانوے میں جنوبی پنجاب کے ذمہ دار اور سیسدان جہانگیر ترین کی دعوت پر لودھرہ آئی تھے پاکستان میں جس طرح کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بڑے شہروں کے لیے سینیٹیشن ضرورت ہے پھر چھوٹے شہروں کے لیے ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں پاکستان میں ان گاؤں کے لیول کے اوپر اور جو چھوٹے تہی شہر ہیں جیسے لودھرہ ہیں ان میں یہ کب پہنچے گی تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ ایک موڈل کو اس طرح کا ایوال کیا جائے جو انوویٹیو اور جو اس چیز کو اس مسئلے کو حل کر سکے تو میں شہر سلطان صاحب جو میرے ایک منٹور ہیں ان کے ساتھ میں کافی کام اس زمانے میں کر رہا تھا تو ان سے میں یہ بار بار کا کرتا تھا کہ یہ اس کا کوئی حل بتائیں تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر اکثر حمید خان کا بتایا اور میں گیا ڈاکٹر اکثر حمید خان کے پاس اورنگی پارٹ پروجیکٹ ان کا جو رنگ کر رہا تھا اس کو میں دیکھا اور وہی ایک لو کاس سلوشن انہوں نے جو ایک ایوال کی تھی وہ ان کو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوزرہ آئیں انہیں آتے تھے یاد رکھیں کہ وہ اسی سال سے اوپر عمر ستی ہوتا تھا ان کی اور وہ مجھے بار بار کہہ دیتے کہ بھائی ہم نے یہ موڈل بنا دیا یہ پائلٹ بنا دیا اب آپ اس کو کریں تو مجھے پتا تھا کہ میں خود نہیں کر سکتا ان کا آکے دیکھنا ان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پاس بتانا کہ کیا ان کا کراچی شہر کا موڈل دہی پنجاب کی دہی علاقوں میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں آخر کار میرے اسرار کرنے پر وہ پھر ایک دفعہ لوزرہ آئے دو دن رہے اور لوزرہ کی گلییں گلیوں میں خود گھومیں اکیلے اپنے ایک آئے کار آدمی کے ساتھ دو دن کے بعد ان سے مراکات ہوئی میرے اپنے فام پر اور انہوں نے کہا کہ جہاگیر ترین صاحب یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پھر مجھے ایک اپنا آدمی دیا شاگیرد اپنا دیا حفیظ آرائن اور حفیظ آرائن صاحب ایک دن آگیا ہے لوزرہ اور حفیظ آرائن بھی ایک یونیک انسان تھا اس میں بڑی کالٹیز تھی اس میں اور عوامی آدمی تھا لوگوں میں گھل مل جانا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور بلکل اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا اس نے وہ آیا لوزرہ میں اس نے کام شروع کیا ہم نے لوزرہ پائلٹ ٹروجیکٹ بنا دیا ایک چھوٹا سا پجٹ بنا کے لوگوں کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کیا اور بہت جلدی اس نے لوزرہ میں جو دو تین چار مسائل سے ان کو حل کر دیا تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک پائلٹ کریں مجھے ایسا پائلٹ کریں جو کہ لوگوں کو یہ بھی نہ کہیں لوگ کہ یہ ایک گاؤں کر دیا دو گاؤں کر دیا سب لوگ کر سکتے ہیں چار کر دیا کیا ہوا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً بیس گاؤں کہ اگر ہم اس موڈل کو ہم نے امپلیمنٹ کر لیا اعملی طور پر کر لیا تو وہ ہماری کمیابی ہوگی اور پھر لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے میند شروع کی اور اٹھارہ گاؤں تک ہم